شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو وہ بہتر انداز میں اپنی نماز ادا کرتا ہے اور اس شخص کی طرح نماز پڑھو جسے یقین ہو کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز ادا نہیں کر سکے گا اور ہر اس معاملے سے بچو جس سے معذرت کرنا پڑے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کا اللہ تعالی کے ہاں ایک مرتبہ و درجہ ہوتا ہے جس پر وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالی اسے ایسی چیز کے ساتھ جس سے وہ ناپسند کرتا ہے آزماتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے اس درجے تک پہنچا دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کونسا مومن افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق والا اس آدمی نے کہا کونسا مومن دانشمند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے لیے اچھے طریقے سے تیاری کرتا ہے یہی لوگ دانشمند ہیں دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی